نمشکار سواگت آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی توشت سے تو ہمارے خاص کارکرم صحت مام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس کارکرم میں ہم آپ کی صحت اس سے جڑی تمام سبسیاؤں کے بارے پر بات کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں ڈاکٹر ارچنا ورمہ جو کی ایم جی ایم میڈکل کالج ان دور میں اسوسییٹ پروفیسر بھی ہیں جو ہمیں نیورولوجسٹ سے جڑی تمام سمسیاؤں کے بارے میں جانکاری بھی دیں گی اور امید کرتے ہیں کہ ان کی جانکاری آپ کے جیون میں کافی کام بھی آئے گی ڈاکٹر ارچنا ورمہ ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں مہم بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرم صحت مام آپ میں مہم سب سے پہلے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کیونکہ لوگ ڈاؤن کے دور سے لوگ گزرے دو سال سے سب سے زیادہ اس وقت مانسک تناؤں سے بھی لوگ گزر رہے ہیں تو ایز ای نیورولوجسٹ کتنا کام آپ کا اس بیچ میں بڑھا اور کس طریقے سے لوگوں کو آپ نے کیا سلحہ دی پچھلے دو سالوں میں میرے جو کرونک نیورولوجی کے مریض تھے جن کو لمبے سمجھ سے جیسے کبھی جیون میں لکوا ہو گیا یا جنہیں مرگی آتی تھی یا جن کو پارکنسن کی بیماریاں تھی یہ لوگ اپنے گھروں میں ہی سرکشہ کی درشتی سے بند کر دیے گئے تھے تاکہ کورونا سے ان کا ایکسپوشن نہیں ہو اور کچھ لوگ دوائیاں لیتے رہے وہاں تک تو بات ٹھیک تھی پر کچھ لوگوں نے دوائیوں میں irregularity کر دی اور ان کے بگڑے ہوئے روپ ہمارے پاس آئے جب کوویڈ سمجھ ختم ہو گیا اچھے روپ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں رہے گھر کے لوگوں کی کیا ردک ملی جب بچے کام پہ نہیں جا رہے تھے تو انہوں نے بزرگوں کا دھیان رکھا ان مریضوں کا دھیان رکھا اور جیسے ہی کوویڈ ختم ہوا تو یہ مریض کافی زیادہ سمجھ میں ہماری پاس آنے لگے یہ رہا اور کوویڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ مرگی کے کیس بڑھ گئے تھے کیونکہ لمبے سمجھ تک دوائیوں کو اچھے روپ سے ایڈجسٹ جب نہیں کیا جاتا ہے مرگی کے مریضوں میں تو ان میں جھٹکے کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے اور ایسے ہی جو حالانکہ ایون کوویڈ کے بعد جو سٹروک کے کیسے تھے لکوے کے کیسے تھے وہ بھی بڑھ گئے تھے تو یہ سب ہی مریض بڑی سنکھیا میں ہمارے پاس آئے بلکل یہ مریض بڑی سنکھیا میں آئے میم آپ سے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے بات کریں جو لکوہ گرست مریض ہیں یا پھر مرگی کے دورے جن کو پڑھتے ہیں کیا اعتحاد برتنا چاہیے کس طریقے سے ان کو سرکشت رکھا جا سکتا ہے اور پروار کی پھر کیا اس میں اپیوکتہ رہتی ہے پروار کس طریقے سے مدد کرتا ہے ان مریضوں کی بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے اس میں میں لکوے کے بارے میں الگ سے بتاؤں گی اور مرگی کے بارے میں الگ سے بتاؤں گی دیکھئے لکوے کے پیشنٹ کی لکوے کے دو حصے ہوتے ہیں ایک تو لکوے کے کارنوں کا اپچار وہ کیوں پڑا اسے ٹھیک کیا جائے اور دوسرا جنہیں لکوہ ہو گیا ہے ان کا اپچار کیسے کیا جائے تو لکوے کے کارن ہوتے ہیں شگر بی پی سموکنگ یا بیڑی سگریٹ تمباکو جیسے یا کولیسٹرول کا خراب ہونا یہ موٹے طور پر لکوے کے کارن ہوتے ہیں ہارٹ کی بیماریوں کا خونہ تو ان سبھی کا اچھت اپچار بہت ضروری ہے لکوے کے لیے اور یدی لکوہ پڑ چکا ہے تو اس کی جیون میں ان دوائیوں کے ساتھ ان سبھی رسک پیکٹرز کی جو دوائیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بہت مہتوکن ہیں اور جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ان میں بہت اچھی ریکووری دیکھنے میں آتی ہے آج کار فیزیو تھرپی میں بہت ایڈوانسز آ گئے ہیں مریض کافی اچھے ہو جاتے ہیں لیکن ایکسرسائز کو بہت امپورٹنٹ ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں لکوہ ہونے کے بعد دوائیاں تو شروع کر دیتے ہیں پر ایکسرسائز کو نہیں اپناتے ہیں تو یہ لوگ پھر دیرے دیرے آپ نے دیکھے ہوں گے اس طرح کے لکوے کے مریض کی ہاتھ بلکل چپک گیا ہے پہر بلکل لڑکھڑا کے چلتے ہیں یا چل بھی نہیں پاتے تو یہ سب ایکسرسائز کی کمی والے لوگ ہیں تو ان دونوں ہی پکشوں کا اپچار آوشک ہے لکوے کے مریض میں اب دوسری بات آتی ہے مرگی کی جو آپ نے کہا مرگی کئی طرح کی ہوتی ہے کسی کو سالوں میں ایک جھٹکہ آتا ہے کسی کو دن کے کئی جھٹکے آتے ہیں لیکن ورطمان سمیے میں بہت سی طرح کی دوائیاں اپلکد ہیں تو دوائیوں کو اچیت روپ میں لینا ہے اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے جو مرگی کے مریض کے گھر کے صدر سے ہیں انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یادی مریض کو جھٹکہ آ رہا ہے تو اس سمیے کیسے اس کا ندان کریں یہ بہت سامانیہ ہے مریض کو کروٹ سے لٹا دیں اس کے ٹائٹ کپڑے ڈھیلے کر دیں اور مریض کو ریلیکس ہونے دیں تھوڑی دیر میں اپنے آپ جھٹکہ روک جاتا ہے کئی لوگ جوتہ سنگھاتے ہیں موہ میں چمجھ دیتے ہیں یا کڑک ہاتھ پیر کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے مریض کو نقصان ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے جھٹکہ سوتا ہی روک جائے گا اور یادی جھٹکے دو یا ادھیک ہیں بار بار آ رہے ہیں تو تورنت ہی نجدی کی ہسپیٹل میں سمپر کرنا چاہیے بلکل بلکل بہم کئی بار ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت مرگی کا دورہ تو نہیں پڑا لیکن اچانک دات کٹ کٹانے لگتے ہیں اچانک جو جبڑا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تیجی سے بند ہونے لگتا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد دیرے دیرے جب نارمل ہوتے ہیں تو پھر سے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن یہ جو وقت ہوتا ہے کچھ منٹ کا یہ بڑا اگریسیو ہو جاتا ہے بہت زیادہ آکرامک اس میں شخص رہتا ہے جب یہ اس طرح کا کوئی جھٹکہ لگتا ہے اسے مرگی کے جو جھٹکے ہوتے ہیں جب علاج نہیں مل رہا ہوتا ہے تو وہ فل بلون جھٹکے ہوتے ہیں جس کو کوئی بھی دیکھ کے پہچان سکتا ہے آنکھوں کا فیر لینا دتکڑی کا بند جانا ہاتھوں کا کڑک ہو جانا دوائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو بیماری کنٹرول میں آ جاتی ہے لیکن کسی کارنٹ سے یادی دوائی چھوٹ جائے یا بیماری انیانترت ہے بھوکے رہ جائے مریض نیند پوری نہیں ہوں تو چھوٹے جھٹکے کے روپ میں اس بڑے جھٹکے کا کچھ فارٹ آ سکتا ہے تو ایسے میں کیول ٹیتھ کلینچنگ جو آپ نے بولا داتوں کا کڑکڑانا یا کڑک ہو جانا وہ آ سکتا ہے کہ وہ آنکھیں فیر سکتا ہے یا کچھ سیکنڈ کے لیے مریض کو کٹ آف ہو سکتا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے کٹ آف ہو سکتا ہے دیکھیں نیورولوجسٹ ایک بڑا بہاری برکم شبد ہوتا ہے اور جب کوئی کہتا ہے کہ میں نیورولوجسٹ کے ہاں جا رہا ہوں تو جو چار لوگ آس پاس کے ہوتے ہیں وہ الگ طریقے سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی دماغی سنتولنٹ تو نہیں بگڑ گیا یا نیورولوجسٹ کیا کیوں جانے کی ضرورت پڑ گئی کیا سمسیہ ہو گئی تو لوگ اس کو بہت زیادہ ہائپ کرتے ہیں میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ کتنا ڈر اس شبد کو لے کر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور وجہ کیا رہتی ہے اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہو سکتا ہے جی ہاں نیورولوجسٹ یعنی دماغ کی اور نسو کی بیماریوں کے ڈاکٹر تو دیفینیٹلی جب مریض کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں بیماریاں ہوتی ہیں وہ دکھتی بے بہت بھائیابا ہے جیسے لکوا ہو گیا تو ہاتھ پیر چلنا بد ہو جاتے ہیں بہت بڑی بات ہے مو ٹیڑا ہو جاتا ہے کئی بار آواز کا لکوا ہوتا ہے آواز نہیں نکل پاتی ایسے ہی جب مرگی آتی ہے تو جس نے کبھی مرگی نہیں دیکھی ہو وہ تو دری جاتا ہے اسی لئے اسے پرانے زمانے میں دیوی پرکوپ مانتے تھے کیونکہ اتنی تیزی سے ہاتھ پیر ہیلتے ہیں کئی بار چوٹے لگ جاتی ہیں مریض کو تو ان سب ہمارے جن روگوں کا ہم اپچار کرتے ہیں جیسے ہماری کچھ بیماریاں جی بی ایس ہاتھ پیر رہ جاتے ہیں تو اس طرح کے اپچار کے کارن ہم بھی کہیں نہ کہیں بیماریوں جیسے ہی بدنام ہو گئے ہیں کہ جو ان کا علاج کرتا ہے تو وہ باری بار کم ہی ہوگا اور اس طرح سے پرچنتا نہیں کہ آج کے سائنس نے ڈیولپ کیا ہے اپنے آپ کو ادھکانچ بیماریوں کو جڑ سے نہیں اٹھایا جا سکتا تو کہیں نہ کہیں کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جڑ سے نہیں اٹھایا جا سکتا ہے جیسے مرگی کے اگر ہم بات کریں تو مرگی کی جو بیماری ہوتی کیا انوانشک طور پر بھی اس کو یہ پائے جاتا ہے کہ پروار میں کسی کو رہا ہے اس طرح کوئی ہسٹری رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے جو جنریشن ہے اس میں ہو سکتی ہے بیماری مرگی جو ہے وہ بہت پرکار کی ہوتی ہے اور جو مرگی شبد اپیوگ کیا جاتا ہے وہ آنوانشک بیماری کے لیے ہی کیا جاتا ہے پر یہ تو وہ ہوا جو کلاسیفیکیشن تھا پر دیرے دیرے ہر جھٹکے کی بیماری کو مرگی کا نام دیا جانے لگا اور انیہ کارنوں میں دیماغ میں کیڑے کی گٹھان کا ہو جانا کسی بھی طرح کا ٹرومہ جیون میں کبھی بھی ہوا ہو جیسے بڑا ٹرومہ کہیں چوٹ لگ گئی رو ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا ان لوگوں کو جیون میں کبھی بھی جھٹکے آ سکتے ہیں دیماغ میں ٹیومر کا ہونا یا دیماغ میں انفیکشن کا ہو جانا بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو سمائے پہ آکسیجن نہ مل سکے تو یہ سب کارن ہوتے ہیں جھٹکوں کے پیدا ہونے کے جہاں تک آنوانشکتہ کی بات ہے لاکھوں میں سے کسی ایک آدھ مریض میں آنوانشکتہ ہوتی ہے ہم بھی جب ملگی کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں پریوار میں کسی میں ہیں ہزار مدیز دیکھ لیں گے تو ایک یا دو میں پریوار میں فیملی ہسٹری نکلتی ہے تو جس کے پریوار میں ہسٹری ہے اسی میں پریوار میں آگے جانے کی سمبھاؤ نہ ہے اس کے علاوہ بھی کچھ دردھے رہتے ہیں کہ یا پیدا ہونے کے کچھ مہینوں یا سال بعد ہی ملگی شروع ہو جائے اور جنگ کے سمائے کوئی پرابلم نہ آئی ہو تو بھی سمبھاؤ نہ ہے کہ یہ آنوانشک ہو سکتی ہے پھر بھی موٹے طور پر کہوں تو آنوانشک مرگی شروع میں پندرہ بیس سال کی عمر تک آ جاتی ہے اس کے بعد یاد ہی آئی ہے تو انہی قارن سوچنے چاہیے آنوانشک کا کی سمبھاؤ نہ کم ہو جاتی ہے بلکل بلکل اس بیچ میں جو کرونا کا سمیہ جو چلتا رہا اس میں ورک فروم ہوم کا جو ٹرینڈ تھا وہ بہت زیادہ بڑھا تو اس کی وجہ سے لوگ گھروں سے کام تو کر رہے تھے لیکن ان کا مانسک دباؤ بھی ان پر بہت زیادہ بڑھتا رہا ایسے میں ان کو کیا صلاح دین چاہیں گی کیونکہ اسٹریس یہاں پر بڑھنے سے ظاہر ہے کہ سردرد کی شکایت بہت لوگوں میں آنے لگی گردن درد کی شکایت آنے لگی جس کا سیدھا نصو سے جڑاؤ ہے تو ان کو آپ کیا صلاح دینا چاہیں گے کس طریقے سے اپنا خیال رکھیں جو سردرد کے مریض ہیں یا کسی بھی نیورولوجیکل مریض ہیں ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے پہلا میسیج اپنے پریوار کو اپنی طاقت بنائیں اور جس طرح سے یہ انگلیاں ہیں لیکن یہ ملتی ہیں تو مٹھی بنا لیتی ہیں تو پریواروں کو بھی اس طرح سے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کا دھیان رکھتے ہوئے یا دی آپ کے پاس آپ کی فیملی کا پاور ہے تو آپ کسی بھی بیماری میں بیٹر ہوتی ہیں دوسروں کی طرح میں آپ کی کیر بہتر ہوتی ہے آپ کا علاج بہتر لگتا ہے آپ کو دوسری چیز ہے یا دی آپ گھر میں ادھک ہیں تو اس سمائے کا صدفیوگ کریں ایکسرسائز کو جیون کا حصہ بنائیں جتنی اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے اتنا ہی اچھا کسی بھی بیماری سے لڑنے کی شمتہ ہمارے شریر میں ہوتی ہے ادھارن کے لیے یا دی کوئی لکوے کا مریض ہے اور وہ پروپر ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ اس مریض سے بہت اچھا رہے گا جو ایکسرسائز نہیں کرتا ہے تو یہ اور تیسری چیز good nutritious ڈائیٹ یا دی آپ گھر پر ہیں تو آپ کو اچھا نیوٹریشن اوشے ملے گا تو یہ سب چیزیں گھر پہ رہنے پہ ہم پوزیٹیو روپ میں دیکھیں کئی بار لوگوں کو جوب سے related سمجھ سے آئیں اور یہ سب ہوتی ہیں گھر پہ رہنے پہ تو ان میں بھی یہی تینوں چیزیں مل جل کر مدد کرتی ہیں مریض کی جی بلکل اب بہم کیا تناو سے نیورولوجیکل سمجھائیں ہو سکتی ہیں میں یہ سمجھنا چاہوں گا کیونکہ لگاتار سوچتے رہنے سے لگاتار ٹینشن سے لگاتار بہت زیادہ بحث سے سردد کی سمجھائیں تو ہوتی ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی کیا سمجھائیں ہو سکتی ہیں جس کی اندیکھی بھاری پڑ سکتی ہے بھوش میں آنے والے سمجھ میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ تناو پوری طرح سے کارن نہیں تو کارنوں کا ایک انش تو ہوتا ہی ہے سردرد میں یہ انش بڑا ہوتا ہے تناو اور باقی بیماریوں میں یہ انش چھوٹا ہو جاتا ہے ایک اور چیز ہے جب ہم تناو میں رہتے ہیں تو ہم چیزیں بھولنے لگتے ہیں تو ادھارن کے لیے یہ ایک بی پی کا مریض ہے وہ اپنی بی پی کی دوائیاں بھولنے لگتا ہے شگر کا مریض اپنی شگر کی دوائی بھولنے لگتا ہے تو اس میں لکوے کا چانس بڑھ جاتا ہے اور ایسے میں تناو اس کو ایک اچھی لائف سٹائل نہیں دیتا اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تو اس طرح سے ملٹی فیسٹیٹ جو پیشنٹ پر اثر بڑھتا ہے تو تناو کہیں نہ کہیں ہر بیماری میں ہانکارک ہے چاہے وہ کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی نیورولوجیکل ڈیس آرڈر ہو تناو سے دور رہ کے ہم اس بیماری کے اپچار کو بھی بہتر روپ سے اپناتے ہیں جیسے ادھارن کے لیے یعنی کوئی لکوے کا مریض ہے وہ تناو میں ہے تو وہ اچھی ایکسرسائز نہیں کرے گا جب تک وہ خوش نہیں ہے وہ ایکسرسائز نہیں کرے گا وہ ایک اچھی ڈائیٹ نہیں لے گا تو تناو اس طرح سے ملٹیپل طریقوں سے نقصان پہنچ جاتا ہے بلکل ایک چیز یہ کیسے سمجھیں کہ سامنے والا شخص ہے یا آپ کے فیملی کا کوئی ممبر ہے وہ ڈیپریشن میں ہے کیونکہ خود اس بات کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ خود کو منانا اس بات کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں ڈیپریشن میں ہوں تو ڈیپریشن شبد بھی بہت زیادہ اس وقت کومن ہو گیا ہے اور ہر تیسرا آدمی کہتا ہے کہ مجھے ڈیپریشن ہو گیا تھا یا میں ڈیپریشن میں ہوں یا مجھے ڈیپریشن ہو سکتا ہے ڈیپریشن کی جو پہلی پہچان ہمیں دیکھنے میں آتی ہے ویقتی کی نیند کم ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نیند نہیں آتی اور دوسرا ہم کہتے ہیں اس کو ملٹیپل طرح کے لکشن پیدا ہونے لگتے ہیں اور وہ لکشن آؤٹ آف پرپورشن ہوتے ہیں جیسے سردار دیادی بہت زیادہ ہے لیکن جانچوں میں کچھ نہیں مل رہا ہے ہاتھ میں درد ہے پیروں میں درد ہے یعنی سمٹم بہتا دیکھیں پر جانچوں میں ہم کو کچھ نہیں مل رہا تو کہیں نہ کہیں اس میں ڈیپریشن اور من روک کی بیماریوں کا بھی ایک آنش ہوتا ہے بلکم یہ کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ نوربل لائف میں ہمیں کبھی سردار دھوا کبھی نہیں ہوا کبھی ہم ٹینشن میں رہے یا نہیں رہے تو ہمیں یہ کیسے جانکاری ملے گی کیا وہ لکشن ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں لگے گا کہ میں ڈیپریشن میں جا رہا ہوں نید کے علاوہ ہاں نید کے علاوہ یدی آپ کا کاموں میں من نہ لگے کام کو کرنے کی جی جی ویشہ کم ہونے لگے یا اتصاہ کم ہو جائے یا آپ کے جو شوق ہیں وہ پسند نہ آئے جیسے ادھارن کے لیے یا مجھے باغوانی کا شوق ہے مجھے پینٹنگ کا شوق ہے پر اب میں کہوں کہ میرا باغوانی کا من نہیں کرتا میرا پینٹنگ کا من نہیں کرتا مجھے میرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی اچھا نہیں ہوتی میرا بچہ جب اسمائل کرتا ہے تو مجھے اندر سے سکھ پیدا نہیں ہوتا یہ سب بھی ڈیپریشن کے لکشن ہیں یہ سارے ڈیپریشن وجہ کی مطلب آپ کی جو منپسند چیزیں ہیں منپسند جو کام ہے اس میں آپ کا دل نہیں لگ رہا آپ کا من نہیں لگ رہا میں یہ سمجھنا چاہوں گا کھان پان میں کن چیزوں کو ہم شامل کریں اپنے کھانے میں کہ ہم کسی بھی طرح کی مانسک تناؤں سے ابریں ہم نے جوگنگ کیا ہم رننگ کر رہے ہیں ہم ساتھی ساتھ ایکسیسائز بھی کر رہے ہیں لیکن کھان پان میں ہم کن چیزوں کو شامل کریں جو سیدھے مانسک طور پر ہمیں مجبوط بنائیں جو نیچورل پوشٹک بھوجن ہے جو ہمارے یہاں کہا گیا ہے دال چامل سبزی روٹی اس کے علاوہ بھوجن میں ایک تھوڑا سا گھی جو ہمارے یہاں دال میں چھوک میں ڈلتا ہے روٹی میں اتنا لینا چاہیے تیل کم ہونا چاہیے مرچ مسالے کم ہونے چاہیے اور ڈرائی فروٹس اچھے سورس ہیں اسپیشلی بادام کو ہم ہارٹ کے لیے اچھا مانتے ہیں اور اکھروٹ کو ہم برین کے لیے اچھا مانتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اچھے پوشٹک بھوجن جس میں ہم کہیں کہ بہت زیادہ تلہ تری کا بھوجن نہیں ہونا چاہیے سامانی نیوٹریشیز ڈائیٹ فلوں کو اپنے بھوجن کا حصہ بنانا چاہیے ہری سبزیوں کو جن چیزوں کا رنگ نیچورلی ہرا یا لال ہے وہ پوشٹک بھوجن میں آتے ہیں اور اینیمل پروڈکس میں ہم پنیر کو لے سکتے ہیں یہ دہی کو ہمیں ہمارے گٹ کے لیے انمول کرنا چاہیے اور ایسا ریسنٹ جو نیورولوجیکل سٹڈیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ دماغ کی ساری بیماریاں پیٹ سے اتھپن نہ ہوتی ہیں اسے گٹ برین ایکسس کے نام دیا گیا ہے تو یادی ہمارا پیٹ سوست ہے تو ہماری نیورولوجیکل بیماریوں کی بھی رسک کم ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں میں یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے کہ اگر ان کو ٹھیک دھنگ سے بریکفاسٹ نہیں ملا تو ان کا سردرد رہتا ہے شروع ہوتا ہے اور وہ رات تک ان کا سردرد بنا رہتا ہے بھلے ہی اس کے بعد وہ کتنا بھی دوپہر کا بھی خانہ کھا لے وہ ڈینر بھی کر لیں ٹھیک دھنگ سے لیکن اگر بریکفاسٹ نہیں لیا تو ان کا سردرد بنا رہتا ہے اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں میں ایک دبا چھپا مایگرین ہوتا ہے آپ یہ سمجھئے کہ ایک وقتی جو دوپہر میں بھوجن کر رہا ہے ہم سمجھے کہ دوپہر کے ایک بجے اس نے بھوجن کیا اور شام کا بھوجن اس نے رات کے آٹھ بجے کیا تو اس نے سات گھنٹے میں پورا بھوجن کر لیا لیکن چوویز گھنٹے بچے ہوئے وہ بھوکھا ہے تو شریر کو جب یہ بھوک محسوس ہوتی ہے تو وہ پھر سردرد میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو یہ مائگرین کا کریکٹر ہے نسے کچانے لگتی ہیں اُلٹی جیسا لگنے لگتا ہے شور اور آوازیں اچھی نہیں لگتی تو جن لوگوں میں بریکفارسٹ نہ کرنے پر ہیڈک ہو رہا ہے تو ان کے لئے تو پہلے اپایا ہے کہ کسی بھی دوائی کی بجائے وہ پہلے تو بریکفارسٹ شروع کریں اور بریکفارسٹ کو اپنی دن چریا کا حصہ بنائے گوڈ ہیلوی بریکفارسٹ اور جو کہا جاتا ہے کہ بریکفارسٹ سب سے زیادہ ہونا چاہیے لنچ اس سے کم اور ڈینر اس سے کم یہ کر کے ہی ہم ہیڈک کی سمسیا کو کافی حد تک کٹرول کر سکتے ہیں یادی آپ کے پیٹ کو بھوک لگے گی تو آپ کا سرد اکھے گا تو اس چیز کو کور کر کے ہم 50% بیماری کور کر لیتے ہیں بچے 50% کے لئے ہم ہیں بلکل سردرد کا سیدھا کنیکشن پیٹ سے ہے میں یہاں پر مائگرین کا ذکر آپ نے کیا میں یہ سمجھنا چاہوں گا اور بہت سے درشک بھی اس بات کو سمجھنا چاہیں گے کہ عام سردرد اور مائگرین کے درد کو ہم کیسے پہچانے کیسے ان کو الگ کر سکتے ہیں مائگرین کے درد کو میں جو عام طور پر نام دیا گیا ہے وہاں سے سمجھانا شروع کروں گی اسے ارد کپالی ہے آدھی سیسی کا درد کہتے تھے یعنی آدھے کپال کا درد یعنی آدھے سر کا درد پر ہر کسی میں یہ آدھے سر کا نہیں ہوتا آدھے کانچ کیسے میں یہ آدھے سر کا ہوتا ہے یعنی ایک طرف سے شروع ہوگا پورے میں پھیل جائے گا کبھی ادھر سے شروع ہوگا کبھی ادھر سے شروع ہوگا نسے کھچانے جیسا درد ہوتا ہے اسے تھرابنگ ہڈک کہتے ہیں اور مریض کو اُلٹی جیسا لگتے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی کچھ بولے نہیں اسے ہم فونو فو بیا کہتے ہیں تیج روشنیا کم کر دی جائیں اسے ہم فوٹو فو بیا کہتے ہیں یہ آم مائگرین کے لقشن ہیں اور باقی سر درد میں آم طور پر گردن میں درد ہوتا ہے یہ اب پورے سر میں ایک بھاری پنسہ آتا ہے اسے ہم ٹینشن ٹائپ ہیڈک کہتے ہیں اس کا عرض ہے کہ دماغ کا ماس پیشوں میں تناو آ جانا یہ دوسرے پرکار کا سر درد ہے اور ایک انیہ درد ہوتا ہے جسے ہم کلسٹر ہیڈک کہتے ہیں کلسٹر ہیڈک میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور کیول آگے کا ماتھا دکھتا ہے کلسٹر ہیڈک کو نیورالجسٹ ہی ٹریٹ کر پاتے ہیں اور اسے پہچاننا بہت آوشک ہوتا ہے ڈیلی ایک ہی سمائے پہ یہی درد شروع ہوتا ہے آنکھ لال ہو جاتی ہے اور ماتھا دکھنے لگتا ہے ادھارن کے لیے ادھی رات کے دو بجے درد شروع ہو رہا ہے تو روج رات کو دو بجے وہ نیت سے اٹھا دے گا تو یہ تیسرا ہیڈک کلسٹر ہیڈک ہے آم طور پر کلسٹر ہیڈک تو لکشنوں سے الگ ہی ہوتا ہے وہ پہچان میں آجاتا ہے مائیگرین اور ٹینشن ٹائپ ہیڈک میں ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے ہمیں لیکن ان کے علاج بھی کافی کچھ ایک دوسرے سے ملتے جولتے ہیں تو ان کے اپچار سے انہیں کور کیا جا سکتا ہے مائیگرین کا اپچار بہت اچھا ہوتا ہے اگر پر اپر علاج دیا جائے تو مریض کی بیماری کو اتنا اچھا کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ مریض سویا ہوئی اسے پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنے سے مریض ہے ہیڈک آئے گا اور کیا کر کے میں اپنے ہیڈک کو کنٹرول کر سکتا ہوں بلکہ بلکہ کلسٹر ہیڈک کی بات آپ نے کیا عموماً بہت کم یہ سننے میں آتا ہوں میں تو شاید پہلی بار سن رہا ہوں کہ اس طریقے کا بھی درد کوئی ہوتا ہے بہت کم لیکن ایک درد ہے ہمارے کچھ جاننے والوں میں جب وہ شروع ہوا تو بہت تیج ہوا بات میں پتا چلا کہ برین میں مائیگرین کبھی کچھ مائیگرین ویریانٹس کے روپ میں بھی آتا ہے انہیں پہچاننا نیورالجسٹ کا کام ہوتا ہے جیسے شریر کے ایک حصے میں سننپن آ جانا یا ایک حصے میں کمزوری آ جانا یا کیول ہاتھوں میں درد آ جانا کیول پیروں میں درد آ جانا اور یا کیول چکر کے روپ میں آ جانا یا آنکھوں کا بڑا چھوٹا ہو جانا تو اس طرح کی لکشن جو ہوتے ہیں انہیں پہچاننے کے لیے وشے شگے کی آوشکتہ ہوتی ہے اور یادی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں تو ساماندے مائیگرین تو مریض یا ان کے گھر کے لوگ بھی پہچان سکتے ہیں پر یہ جو مائیگرین ویریانٹ ہوتے ہیں ٹائپس آف مائیگرین ہوتے ہیں ان کے لیے نیورالجسٹ کی آوشکتہ ہوتی ہے میں ہم ایک چیز یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ کوئی خاص ایج گروپ جو مائیگرین سے سب سے زیادہ پیڑت ہوتا ہے یا پھر کسی بھی عمر میں مائیگرین کچھ انہیں ہیڈک بھی آتے ہیں جسے ہم ٹرائی جیمینل آٹونومک کے فیل جیاز کہتے ہیں کلسٹر ہیڈک جو میں نے بتایا وہ اسی کا پرکار ہوتا ہے کئی بار بجلی سکونتی ہے درد کی اور ٹھیک ہو جاتی ہے اور کئی بار ناک بھراتی ہے زکام جیسی ہیڈک کے ساتھ کئی بار آنکھیں لال ہو جاتی ہیں یہ ٹرائی جیمینل آٹونومک کے فیل جیاز ہو سکتے ہیں انہیں پہچاننا بہت آوشک ہے اور ان کا اپچار مائیگرین سے اتر ہے اس لیے ان میں بھی نیورالجسٹ کے آوشکتہ ہوتی ہے کچھ ایک ریئر ہیڈک بھی پتائے گئے ہیں جیسے کف ہیڈک خاصی کرنے پہ ہی ہیڈک ہوتا ہے یا نیند میں سونے جاتے ہیں تب ہیڈک ہو جاتا ہے تو اس طرح کے جو ہیڈک ہوتے ہیں ان کا علاج الگ طرح سے کیا جاتا ہے کئی لوگ کو چوٹ کے بعد بھی سردرد آ جاتے ہیں جیسے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا آج سے بیس سال پہلے اور اب سردرد آ گیا تو انہیں بھی الگ الگ طرح سے اپچار کیا جاتا ہے بلکل یہ تو یہ ریپینٹ کرتا ہے کونسی طرح کا ہیڈک ہے اور اس طرح سے ہم اس کا اپچار کرتے ہیں بلکل یہ تو مائگرین کا درد ہو گیا عام سردرد ہو گیا اس کی بات ہو گئی لیکن بہت کم ریئر ایک کیس یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی کو برین ٹیومر ہے اور اس کا درد اس کو کیسے اندازہ لگے گا کہ اس طرح کیا بھی کچھ سمٹمز ہو سکتے ہیں کیا تیز درد ہوتا ہے یا پھر کبھی کبھی اس کے لکشن کیا ہوتا ہے بڑھد لوگوں میں یہ دی سردرد آتا ہے تو اس میں پھر ہمیں کچھ ریئر کارن ہوتے ہیں جسے ہم ٹیمپورل آرٹیلائٹیز کہتے ہیں یہ دی کوئی بڑھد ویتی نئے سردرد سے آیا ہے جسے پہلے کبھی سردرد نہیں تھا تو اسے تورنٹ نیورلوجسٹ کے پاس جانا جاہیے تو اس طرح سے دماغی بکھار میں بھی سردرد آتا ہے تو یہ سب سردرد کے ریڈ فلیکس کہلاتے ہیں یعنی یدی درد کے ساتھ بکھار ہو یدی درد کے ساتھ دھندلا دکھنا لگ جائے یا سردرد کے ساتھ الٹیاں ہو رہی ہو اور نیا سردرد ہو پہلے اس وقتی نے کبھی جیون میں سردرد نہیں دیکھا اور آج اس میں سردرد سٹارٹ ہو جائے تو ایسے وقتی کو تورنٹ ڈاکٹر کے پاس پہنچنے کی آوازشکتہ ہوتی ہے ٹھیک ابن میں بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ درشکوں کو بہت سی جانکاری ملی اور کب جانا ہے ان کو نیورلوجسٹ کے ہاں کب ان سے سلحہ لینی ہے اس کے بارے میں بھی وہ اب سمجھ گئے ہوں گے بہرحال صحت نامہ میں آج کے لیے بس اتنا ہی دیجئے جازت نمشکار موسیقی